وہ کون حسین جنا دے بارے حضور فرما حسین منی وانا من الحسین فرما حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنا دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے ناڑ پیار کرنا جڑا حسین ناڑ پیار کرنا حسین سبتم من الاسباد اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغے اور حضور نے فرما انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرما یقینا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ جاتے ہیں حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بیعت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو دھا کہے ہو چھوڑے یار مر ہی جاؤں جو اس درد سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیوارِ غم گرمِ مسیحہ چھوڑتا ہے تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی اوہ فلان ہی مانتا فلان ہی مانتا اوہ جی فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد ایک گرہ ہوا انسان حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے آپ اش اشکر اٹھیں کیا میں پڑھ دیوں اوہ لمبی حدیث تو جو جیڑی امام حسین کو مر بھی کیوں جی امام حسین تو تسی ویسے اش اشکر اٹھنا ہے دسو اے تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی اے حکمرانہ دی ملازمہ دی دی انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبانے جو حدیث بیان کر رہے ہوں سامنے ایک کازار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے اے پورا خطبہ آپ نے دیتا ہے آپ نے یہ تنی فرمایا میں اے کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرما دیا ہوئے اے سنیا تے پھر بھی ازار بندے ہوئے چو کسے نو سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی ہو امام حلی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں جدو امام حلی مقام چلے تھے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے انہاں کہے جناب تسی ان دائیں بھائیں نہیں جا سکتے انہاں سی معاصرہ تو اڑا کر لیا انہاں تو انہوں ابن ازیاد کو جانا پہنے اے میں بہت ساری انگلہ عضف کر دا ہاں وچو تاکہ تو اڑے ذہن دے مطابق انگلہ کر رہا میں اوہ تو جگر پھٹتا ہے جدی انگلہ مجھ لکھی ہوئے ہیں لیکن میں اوہ صرف اتنا ہی گل کرنا جدنا تو اڑا ذہن قبول کرے کل مناسہ اللہ قدر حکولم جیو جی مخلوق بیٹی ہوئے ادنا گل اے علماتی امامتان بہت سارے علم جیڑا سی تو اڑے ذہن زائر نہیں کر دے اے نووے تو سندین ہو تو چلے جب ہاں اسی تو آنڈا چھپا چھپا کے گلہ کر دے اتنی ہے ہی کہ جتنا تو اڑوں حضام ہو جا من کرنا حسین کھڑے ہو من تے اونا دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازہ حسین پچھے پڑن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزیدی مجبوری بن جائے اور دسو پھر حسین دا صبر ہی دسی جڑا مار گیا سارے اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹوڑا ہے اے کہندن جی اوہ سلطنت وستے گئے سن اقبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامانے سفر اقبال کہندہ کمینی آجے حسین سلطنت وستے گئے ہوندے تے جلیا شیرخواہ اور پتر لے کے تے کدھی نہیں کوئی جنگل گیا تا قیامت کتے استبداد کر اور موجے خونے ہو چمن آباد کر اقبال کہندہ آئے تے حسین ابن علی دا ہکامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دے دے ہاں جی اقبال کہندہ تا قیامت کتے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا قیامت کہندہ تے نو پتا ہے اس کھیت نو اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تا اقبال کہندہ ہو حسین ابن علی کر گیا قیامت تا آباد کیا آباد کیا